زلے میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے مریضوں کی سنخیہ کو دیکھتے ہوئے زلادیکاری نے بی آرڈی میڈکل کالیج کے نظمارہ دھین پانسو بیٹ کے اسپطال میں سو بیٹ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے تیار کرانے کے لیے کاردائی سنسطہ کو نردیش دیئے زلادیکاری نے کہا کہ سو بیٹ کو آکسیجن کٹ کے ساتھ پچیس اگس تک ہر حال میں تیار کر لیا جائے جس سے چھبیس اگس سے اس میں مریضوں کا اوبچار شروع کرائے جا سکے اس دوران سیڈیو اندرجی سنگھ بی آرڈی میڈکل کالیج کے پراشار ڈاکٹر گڑیش کمار سہید کاردائی سنسطہ کے لوگ موجود رہے اس سامن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلادیکاری کی ایویجن پانڈین نے بتایا خورت کے بعد ہم لوگ ایک دم اس کو بلاب کر دیں گے پھر ادھر کوئی بھی نہیں آ پائے گا جو کام ہوتا ہے دوسرے گیٹ میں ہی جائیں گے سر دوسرے ہم لوگ ریشے سے جائیں گے ادھر سے جا کے اپنا کام مغلو کریں گے سراؤنس میں ہوتا ہے ا ہے اکسسسنر کا ٹریک میں تُم جوڑ دو جدا گھر مڈکی کارلج narrative پہ نرکشن کیے ہیں مانی مکہ منتری جی کا نردیش ہے ہم لوگ کا جو ال3 کا چھمتا ہے اس کو دو گنا کرنے کی اور ابھی فلال دو سو بیٹھ کا چلنا آتا اس پہ دو منڈل کا لوگ آتے ہیں بستی اور گونکپور منڈل کا پیشن اب ہم لوگ ابھی پیڈیٹرک سپیشلسٹ وارڈ ہے وہ پیچھے بندہ دس منڈل کا وہ لگ بک فینشنگ سٹیج پہ ہے اس پہ ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں پچیس اگست تک اس کا کام ہو کر گیا ہنڈرڈ بڑ کورونا کے لیے آلات ہو جائے ہیں اسی دشا پہ ہم نے گئے ہیں تھوڑا بہت کام باقی ہے ہم نے تو نردیش دے رکھا ہوں پچیس تک سارے بیٹھیں بیٹھیں لگ جائے گا آگزین سلنڈر لگ جائے گا سارے ویبستہ ہو جائے گا چبیس سے ہم وہاں سے پرارم کر دیں گے اور اترکت ہنڈرڈ بڑ کے ساپ سے بی آڈی میں اترکت ہنڈرڈ بڑ بہت لوگ سے فائدہ ملے گا دونوں مندل کا فائدہ ملے گا اسی دشا پہ میں گئے ہوں امید ہے تو چبیس اگست سیسی مہینے سے ہم لوگ اور ہنڈرڈ بڑ جانتا کے لیے دینے کی سیتھی پہ رہے گا سلنڈر ہنڈرڈ تاؤزنڈ لٹر کا ایک بڑا ٹینک بنا رہا ہے اسی کے مادیم سے آئے گا اور اس کے اترکت سلنڈر بھی لگا رکھتا ہے تاکہ آج کا ٹیکنالوجی کی سیلنڈر تو آپ کو دو گھنٹے میں قتم ہو جاتا ہے ہائی فلو آئکسجن لگانا پڑتا ہے اس پر ایک سیلنڈر میں تو سات ازار لٹر ہوا رہتا ہے اور ہم لوگ ہائی جو اس پر رکھتے ہیں وہ تو یہ گھنٹے میں تو ساٹھ لٹر قتم ہو جاتا ہے اسی کے سب سے دو تین گھنٹے میں ایک سیلنڈر قتم ہو جاتا ہے اس لئے ہم لوگ تو ٹینکی لگا رہا ہے آجزن ٹینکی تاکہ جو جنتہ کا جو برپور آجزنڈر کا سپلے ملتا رہے وہ سات سات سیلنڈر بھی رہے گا انکیس آجزن ٹینکی میں کوئی پرابلم ہوتا تو سیلنڈر سے بھی سپلے ہو جاتا ہے